اچھا کیا کیا چاگن خیر اللہ پاک خیر کرے گا میرا سارا سمان جو نا وہ چوری ہو گیا ہے اس چیز کا امام ملی ہے وہ یہاں پہ تھے ہمیں کیا پتا تھا ہاں ہم نہ تو ایسا نہ ہوتا ہمارا کتنی سمان کا وہ خارا چوری ہو گیا اب یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے نا اور پیارے بہن بھائیو ایک جو نا بہت ہی بری خبر جو نا وہ ہمیں ملی ہے آپ کے بھائی کی جو نا وہ ویڈیو دیکھے ابھی ابھی میں نے تو ان کی جو نا وہ چوری ہو گیا ایشا بھائی جو نا وہ بہت رو رہی ہے اور جو نا شاید بھائی بھی بہت پریشان ہے آپ کی امی بھی رو رہی تھی وہاں پر جو نا سمان وغیرہ جو نا چوری ہو گیا کیونکہ آپ کے شاید بھائی در آئے ہوئے تھے ہاں وہ تیدر تھے وہ اس کو ہمیں تو نہیں پہلے اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھی اور سب کیسے ہوں امید کرتے ہیں اللہ فضل کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے ہشفاتہ فرمائے جب الاد سے نکسری اولاد دے شروع کرتے ہیں صبح کبھی لوگ رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ آج کوئی دیو انوالے بہت مزدار پورا واشکریں اس کی بلکل نہیں کرنا جو بھائی بھی ہمارے ساتھ پر نواز چکے ہیں ہمارے ساتھ پر نواز چکے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے جو شروع کرتے ہیں صبح کبھی لوگ رہنا اپنے مرد ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جہونے والے بہت مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹی ریکویسٹ ہے جو بہن بھی ہمارے ساتھ پر نیو آ چکے ہیں جلدی جلدی سکتے ہیں ہمارے ساتھ پر نیو آنے والی مزے مزے کی نیو ویڈیو سے آپ تک بہت بہت آسانی سے پہلے صبح کبھی آج ہے ہم لوگ میں آزر ہو چکے ہیں پیارے بہن بھائیوں آج بہت موسم بنا ہوا تھندہ اور دھوپ بھی بلکل بھی نہیں ہے تھنی چھنی ہوای بھی چاڑھ رہی ہے ہمیں بہت بہت خاندہ رہی ہے ہاں تو یہ دیکھیں جی کل جیسا کہ آپ سب بہن بھائیوں کو پتا ہے کتنی دھوپ نکلی جی صبح موٹھے تھے پیارہ دن تھا کمار کا موسم بنا ہوا تھا اور آج جینا آپ سب بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی ہوای چل رہی ہے اور جینا سارا مدھم مدھم موسم بنا ہوا ہے یعنی کہ سردی والا فل موسم ہمیں جو ہے نا ایسے تھنڈ لگ رہی ہے ہاں جی کبھی موسم کیسے ہوتا کبھی کیسے آتا بہت سردی ہے ہاں چلیں جی الحمدللہ ناشتہ پانی جو ہے ہم نے کار لیا ہے اور دودھ جو ہے نا لیٹ ملے ابھی جو ہے میں دودھ بھی لے کر آ گیا ہوں تو آجو پھر ہاں سب سے پہلے وہ بسترے سمیٹھتے ہیں اور جھاڑ لگاتے ہیں اس کے بعد چائے بنایں گے چلو ٹھیک ہے آجو چلیں جی پہنچ چکے ہیں کمرے میں اور بسترے جو ہے نا وہ سمیٹھنا وائف میری نے سٹارٹ کر دیا ہے ہاں جی میں نے سب سے پہلے بسترے سمیٹھ لیں اور جھاڑو بھی ناولیں آپ یاسین صاحب ایسا کرو پنکھا ہے نا وہ پا رکھ دو کیونکہ ابھی دو ماسم سب سے آگیا ہے نا تھانڈ ہو گئے بہت ساری پنکھا ہاں یہ والا اس کی ضرورت نہیں ہے کیا نہیں اترے تھانڈ ہے پھر بھی پنکھا چلائیں گے کیا نہیں نہیں ویسے جیسے کبھی کبھی مچھر وگرہ ہوتے ہیں تو چلالت نہیں مچھر وگرہ بھیڑا ہوتے ہیں اور بہت کافی ساری تھانڈ پا رہی ہے اس کو راک دو اور پار وگرہ جو پنکھے والی چلاتے تھے نا وہ بھی سمیٹھ کے ساری یہ والی یہ تار جی راستے میں آتی ہے ایک تو پنکھا تو اب جو ہے نا وہ بلکل چلاتے نہیں ہیں اور وہ جو ہے نا وہ لائٹ والی اس کو اوپر سمیٹھ کے جہاں پر یہ لٹکی ہو اس کو ادھر لٹکاتے ہیں اور اس پنکھے کو شہی نا پھر پہلے ساف کرنا پڑے گا ہاں اچھے طریقے سے ساف کر کے پھر اس کو رکھیں گے شاپر بھی رکھا ہوا ہے ہاں وہ اوپر چڑھا کے نا ہاں پھر اوپر رکھتے کی کوئی امٹی وگر آنا جائے پھر ساف کر رکھا ہے چلو اوکے اب کتھانٹ کے مصر آگیا پھر جب گرمی آئے گے انشاءالا پھر چلائیں گے چلیں جی اب جو ہے نا اس پکھے کو جو ہے نا کرتے ہیں آلویدہ اس کو اوپر رکھتے ہیں گرمیاں میں جو ہے نا اس پکھے نے ہمارا کافی ساتھ دیا ہے اتنا ساتھ دیا ہے نا اتنا ہمارے اپنوں نے بھی نہیں دیا ہوگا ایسے جی نا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے نا جب گرمی کی وجہ سے تو ہم بھی بہت پریشان ہوتے تھے بس جی نا اس امی جان کا اور اس شسٹر کا شکریہ ہے جس نے جی نا شہینہ کو یہ پنکھا لے کر دیا تھا اور سولر پلیٹ لے تو ہم یہ گرمیاں نہیں گزار پاتے شہینہ اتنی گرمی ہوا کرتی تھی نا دو منٹ کے لئے بہت جاتے پھر سارے کپڑے جی نا وہ پسینے سے جی ہمارے بھیگ جاتے تھے تو کافی پریشانیوں کا جی سامنا کیا ہے ہم نے پھر جی نا اللہ پاک نے ہمارے سنی ہے اس شسٹر کو جی نا فرشتہ بنا کے بھیجا ہے اور اس نے ہماری ہیلپ کی ہے ہم اس کے لئے ابھی بھی جی نا وہ دعائیں کرتے ہیں اور جتنے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں ہم سب مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جی ان کو خوش رکھے آباد رکھے ہاں جی آمین کیونکہ تو ان کا کافی جو ہے نا ہمارے ساتھ پیار ہے کافی سپورٹ ہے ہم ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کے بچوں کی سلامتی ہو اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق میں عمل میں برکت ادا کرے چلیں خیر شہینہ بستری جو ہے نا شہینہ نے جی وہ سمیٹ لیے ہیں ابھی سارے یہ دیکھیں درکتے جا رہی ہے ابھی جو جھاڑو وغیرہ بھی لگانا ہے یہ دیکھیں سارے کمرے کی بھی صفائی ہونے والی ہے بہر بھی ہونے والی ہے صفائی کچن کی بھی صفائی ہونے والی ہے ہاں بس پہلے ہیں ہمیں جھاڑو دالت ہیں بہر بھی لگائیں گے جھاڑو لگا کے پھر چاہ بنائیں گے اچھا ہاں کام سے پھارے گھول لیتے ہیں کیونکہ ناشتہ تو کیا ہوا ہے اگر پہلے تو ہم ناشتہ کرتے تھے چاہے اور راست کے ساتھ ہاں جو کہ دودھ کبھی ٹیم سے مل جاتا ہے کبھی بھی لیتے ہیں آج تو آپ نے صبح صبح کمال کر دیا کہ صبح صبح یہ شہینوں نے دال بنائی ہے مندھنے والی اور گرم گرم روٹیوں ہوئے ہوئے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی بشرا آپ کو تو پتا ہے صبح صبح اٹھتی ہے کہتے ہیں جلدی سے مجھے ناشتہ دو کوئی کام بھی نہ کرو اس لئے میں نے صبح سے پہلے ناشتہ بنایا اور کپڑے بھی دھویا ہے صبح صبح چلو اس کو جھاڑ لو یہ پہڑاوے تک یہ کورو تک یہ سیٹ کرو اور مجھے پھر کوئی کپڑا دو پھر جینا میں اس پنکھے کو کھولتا ہوں کھول کے ساف کرتا ہوں پھر جینا اس کو پوپر رکھوں گا چلیں جی مٹی وغیرہ دیکھیں جی کیونکہ بچے جینا رہتے ہیں بچوں میں گھر میں جینا ایسی ہوتے ہیں دن کے اندر کم سے کم جینا چار دفعہ صفائی تو مشٹ ہے نا یہ در مٹی بہت ہوتی ہے کلا ہوتی ہے ہاں جی آپ کو تفتہ ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں پھر آپ پھر آکے سار پائی کے اوپر بہت جاتے ہیں ہاں یہ تو ہے پھر مجبوری ہے کیا کریں چلیں جی چلیں ابھی چھاڑو لگاتے ہیں ہاں جھاڑو لگا لو کیونکہ بعد میں جینا یہی مٹی اڑ کے جینا ان چار پائیوں پر اور یہ در جینا آئے گی ٹھیک ہے دوائی وکیرہ پلائی ہے بشرا اور میرے کو اچھا چلیں جی لے آو جھاڑو کہاں ہے چلیں جی جھاڑو جی وہ آگیا ہے اور چلے کو جینا شہی نہ رکھ رہی ہے اوپر یہ دیکھیں تاکہ اس کے اوپر مٹی نہ جائے ہاں جی اس کے اوپر مٹی نہ جائے اور اوپر رکھ رہے ہیں ایک ہی کمرہ ہے ساری چیزیں ایک کمرہ میں رکھیں بہت ساری چیزیں ایک ہی کمرے میں ہاں جی کیا کریں مجبوری ہے چلیں جی جھاڑو لگانا جینا وہ سٹارٹ کر دیا ہے یہ ککھڑے کہاں سے آگیا ہے یہ بہر سے آیا ہے یہ کون لے کر آیا ہے بچے کھڑے تھے کھڑے تھے آج جی گھر جینا وہ سنا سنا سا لگ رہا ہے کیونکہ جینا چاچی بھی جینا وہ بھی اپنی میکی چلی گئی چاچو جینا سمان اٹھانے کے لئے چلے گئے آخر آج آئیں گے دو چار دن تو لگیں گے ہاں دو چار دن تو لگیں گے صحیح بات ہے یہ دیکھیں جی یہ تاریں جینا ساری لٹکی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے جینا اسی تار کو جینا ہم نے لٹکانا ہے ایسے یہ تو لائٹ والی جینا اس کو صاف کر کے ادھر اسی کیل کے اوپر جینا لٹکا دیں گے اور اس والی کو جینا میں ابھی ہٹا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں جی یہ تار جینا وہ کہاں تک جا رہی ہے یہ جینا یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں ترچیک میٹر کے پاس اور ابھی جینا اس کو فولڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر میکیتون لٹکا دیا ہے اور بیٹری جینا ابھی تک چارج نہیں لگائی سب سے پہلے بیٹری شاہ لگا دیں دھوپ تو ہے نہیں پھر بھی لگائی دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو چارج ہوئی جائے گی یہ دیکھیں جی کنٹرولر جینا وہ چلنا شٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایک سیل بتا رہے جی چلیں جی اب جینا بہر سے جھاڑو لگانا شہینہ نے شٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ سارے سہین کے اوپر جائے نا وہ کچھ رہی کچھ رہا تھا ہاں جی بچے سارا خراب کر دیا بچوں نے ہاں جی کچھن کی حالت دیکھیں جی کچھن کی حالت بھی کچھ اس طریقے کی ابھی کچھن سے بھی سہینہ سفائی کرے گی ایسے ہاں جی باس یہ سہین ہے یہ جوتی کیا ٹوٹی ٹوٹی ہے باس یہ کام کی نہیں ہے اچھا چلنج اب جینا کچھن میں پہنچ چکی ہے شہینہ اور یہ دیکھیں ابھی جینا یہ سارے کچھن کو جینا ایسے چمکا دینا ہاں چیک کریں گے ایک دن بندہ صفائی نہ کرے تو گھر کی جینا پیارے بہن بھئیو یہی جینا وہ حالت ہو جاتے کیونکہ یہ جو کام ہوتے ہیں ہوتے ہی ایسے ہیں کیونکہ کچھا محول بچوں کا گھر تو کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے ابھی جینا تھوڑی دیر کے لیے یہ چھوڑا تھا وہ کیسے حالت ہوگی ہے چلیں خیر یہ تو ابھی سیٹ ہو جا گیا اب تو ہو گیا یہ سارے کچھن بھی کیسے محول بن گیا ادھر جینا صرف جو بندے کیا کہتے ہیں صفائی والے ہو وہ صرف کر سکتے ہیں ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے بار بار کون صفائی کرے ہاں پانچ منیں تو لگتے ہیں لیکن میں اپنے طریقے سے کہہ رہا ہوں کچھ رہا ہوں کچھ رہا ہوں کچھ رہا ہوں بہت سارا ہوں تغاری ہوں تغاری ہوں پیارے بہن بھائی تغاری بھی ایک نیو لینی ہے تو شہینہ روز ہی مجھے کہتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ لے آؤں ہاں لے آؤں بکری کو توڑی مکس پریں گے ابھی دھاس ختم ہو جائے ہاں ابھی جانے یہ میری بکری کی جو ہے سیٹ ابھی صفائی کر رہی ہے شہینہ بکری والی جگہ پر ہاں جی اب بار بار تھوڑی ہوگی اور بکری کو بھوک بھی لگی ہوگی اس کا گھاس بھی تو لینا ہے ہاں وہ لینا ہے چلنجی وہ بھی لے آئیں گے انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلنجی یہ تو بہت ہی آپ نے اچھا کیا ہے ہاں جی اور ابھی جانے میں اس پنکے کو صاف کرنے والا ہوں جی اس کو جانے وہ کھولتے ہیں کیونکہ اس کا یہ والا حصہ جانے در سے کھول جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کو اچھے سے صاف کریں گے کھولو کھلتا ہے ہاتھ سے کھول جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھو کیونکہ یہ بڑا پنکہ نہیں ہے نا ہے تو یہ چھوٹا سا اس لیے جانے یہ جلدی کھول جائے گا ایسے ایسے سارے کھول کے جالی ہٹ جائے گی نا اس کی اس کے پنک جائے گا وہ صاف کر لیں گے نہیں کھول آئی آپ ادھر آجاؤ میں کھولتا ہوں میں کھولتا ہوں چلیں جی اس کے پنک جائے کھول چکے ہیں اب بی پی رہتے ہیں ہاں رہتے ہیں بس کھول گیا یہ آخری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی جالی جائے اتاری ہے تو مٹی دیو دیکھو جائے نا ہاں کافی مٹی ہے بہت سارے ہیں ابھی جانے اس کو رکھتے ہیں ایدھر پھر اس کو ساف کرنے والے یہ دیکھیں کہ اس کے پنک جائے مٹی ہے جانا اس لیے اس کو ساف کر رہے ہیں ابھی تو ہم اس کو رکھ دیں گے تو پہلے اس کو ساف کر لیں کپڑا بگرہ تو نہیں ہے یہ بھی پرانا ہے سب سے پہلے تھی اس کی موٹر کو کرتے ہیں ہاں جی وہ اس کے شاپر بھی رکھا ہوا ہے یہ ساف کر کے ہاں مٹی تو بہت ساری ہے کیونکہ یہ مٹی ٹھیک ہے ہاں جی بہر سے مٹی آتی ہے ہوا چلتی ہے اس لیے تو یہ مٹی ہو جاتا ہے جلدی بار بار ہاں جی ٹھیک ہے اور اس کا شاپر بھی رکھا ہوا ہے جب یہ ساف ہو جائے گا ہاں ہاں وہ اس کے اوپر چڑھا کے پھر رکھ دیں گے کیونکہ یہ پھر دوبارہ مٹی نہ ہو نا ہاں پھر چلائے گے تو نہیں ہاں پھر چلائے گے تو نہیں ہاں پھر پانک ہوتے ہیں کبھی بھی اگر آپ پیچھ ساف کرو ٹھیک ہے یہ بہت ہے کہ پانک ٹیڑے ہو جاتے ہیں ہاں جی کیونکہ یہ بیلکل نرام ہوتے ہیں ہاں جی اس کو ایسے آرام سے پیچھے ادھر سے ہاتھ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایسے پیار پیار سی یہ دیکھو نا کیسے ساف ہو گیا ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ جالا مالا بیلس سابت کر جائے گا ابھی دیکھو کیسے ساف ہو رہا ہے ابھی وہ دیکھ رہا ہے ہاں جالا ہے نا یہ دیکھو جی کتنی مٹی ہے یہ تھوڑی محنت لگے گی آخر بیلکل ساف ہو جائے گا چلو میں شاپا نکال لوں جب تک تم یہ ساف کرتے ہیں جلدی سے شاپا نکال لوں بھاس یہ ہو گیا سابت چھوٹا سے تو پنکھا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جی پنکھا جائنا ہمارا ساف ہو چکا ہے آپ سب بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جائنا وہ چمکا دیا ہے میں نے اس کو ہاں جی الحمدللہ ابھی جائنا وہ شاپا یہ دیکھیں یہ شاپا جائے اس کا آگیا اس کو شاپا پہناتا ہوں اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں الحمدللہ جی پنکھاوں پر رکھ دیا تھا اور شہینہ آپ سناو بن گئے چائے ہاں ماشاءاللہ چیک کریں جی چائے جو ہماری بلکل ریڈی ہے لیاو چلیں جی چائے پیتے ہیں کیا کیا چاگن سمان چاگن سمان چاگن خیر اللہ پاک خیر کرے گا میرا سارا سمان جینا وہ چوری ہو گیا ہے اس چیز کرنا ہوں وہ یہاں پہ تھے ہمیں کیا پتہ تھا ہاں ہم نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا ہمارا کتنی سمان تھا وہ چوری ہو گیا ہے اب یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے نا الحمدللہ جی چائے جو ہم نے پیلی ہے جی الحمدللہ اور پیارے بہن بھائیو ایک جینا بہت بری خبر جینا وہ ہمیں ملی ہے تو ابھی ابھی جینا جیسے میں چائے پی رہا تھا تو میں نے شہنا ایشا بھاوی جینا وہ بہت رو رہی ہے اور شہد بھائی بھی بہت پریشان ہے آپ کی امی بھی رو رہی تھی فون کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر شہنا سمان وachen جینا چوری ہو گیا کیونکہ آپکے شہد بھائی ادھر آئے ہوئے تھے ہاں وہ دیکھتے تھے ہمیں تو بہن پڑھ رہے تو پیارے بہن بھائیو اللہ کرے کہ زیادہ نقصان جائے وہ نہ ہوا ہو کیونکہ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہمیں بھی نہیں پتا ابھی یہ تو حالانکہ شہد بھائی نے بھی ہمیں کال کر کے نہیں پتا ہے وہ خود پریشانی میں ہوگا تو وہ کیسے ہمیں بتائے گا ہم نے ویڈیو ملی ہے ویڈیو دیکھی ہے جو بہت سارے پریشان ہیں اور بھابی بھی ہو رہی ہے ہاں جی تو پیارے بہن بھائیو آپ سب نے دل سے دعا کرنی ہے کہ جو اینا ان کا نقصان جو اینا وہ زیادہ نہ ہوا ہو ہم تو دعا کر رہے ہیں جیسے جیسے ہی مجھے یعنی کہ ابھی ابھی جو اینا وہ میں نے ویڈیو دیکھے میرے تو پیروں سے نیچے جو اینا زمین میں کھسک گیا ہے کیونکہ وہ بیچارے آئے ہوئے تھے ادھر یعنی کہ اپنے بیٹے کی دوائی بھی لیا ہے انہوں نے ادھر آئے ہیں شادی پر وہ شادی بھی گزاری ہے ہمارے گھر بھی دو دن رہے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم جو اینا ایک دو دن ادھر رہیں گے اور پیچھے سے یہ جو اینا کام ہو جائے گا تو یہ ویسے جی چوریوں کی جو اینا شاہینا یہ ماسوم ہے آپ کو پتا ہے آپ کا ابو جو اینا وہ بڑا ہے ہاں کیونکہ چھ سات بھائی تو چھوٹا ہے اور ایک ہی بھائی ہے شاہد بڑا وہ تو ادھر آیا ہوا ہے ہاں ہاں ہر کوئی حالات دیکھ کے پھر مجھوڑی کو پیدا اٹھاتا ہے تو ابھی جی جو اینا میں تھوڑی دیر کے بعد جی نا شاہد بھائی سے کال کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں پھر جو بھی روٹین ہوگی آپ سب بہن بھائیوں کو جی نا میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوا ہے ابھی تو شاہد بھائی خود بھی پریشان ہوگا اس وجہ سے جی نا میں نے کال نہیں کی کیونکہ وہ جی نا ابھی آپ کو پتا ہے کہ ٹینشن میں ہوں گے تو ہم ان کو پریشان نہ کریں اس لئے جی نا میں نے کال نہیں کی ابھی جی نا میں نے ویڈیو دیکھ کی تو میں نے کہا شاہد کو بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی وہ گھر کا حصہ ہو گیا جی ہمارا وہ ایک ہی گھر ہے آپ کی امی تو میری امی شاہد پریشانی بنی ہوئی ہے تو اللہ پاک جی نا دعا کریں بہتری فرمائے اس میں تو میری خود کی آپ کو پتا ہے نا اتنا دل چھوٹا ہے کہ کسی کو میں روتا ہوا دیکھ لو تو میری خود کی جی نا وہ آنکھوں میں سے آسو آ جاتے ہیں کیا کریں یار بس جو چیزیں نصیب میں لکھی ہوتی ہے نا وہی ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں جی نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس صبح سے آپ سب انوائیوں کو بھی پتا ہوگا ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جی نا ہر مسلمان کو جا اپنے حفظ و امان میں رکھے کسی کو جی نا اللہ تعالیٰ پریشان نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی جی نا وہ دور کر دے ہم تو یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں ابھی ابھی جیسے وہ بتایا ہے شہینا اب جی نا کیا کریں آپ پریشانی بن گی آپ کی امی اتنا زیادہ ہو رہی تھی آپ کی بھابی بھی اس پر جی نا پھر کافی جو لوگ آپ کو پتا ہے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ جی نا دراما ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں دراما جی نا کوئی نہیں کرتا ہے جو بھی ہوتا ہے حقیقت ہوتا ہے تو دراما کرنے کی انسان کو کیا ضرورت ہے چلیں جی خیر مزید ان سے پوچھتے ہیں کال کرتے ہیں ان کو اور جو بھی روٹین ہوگی میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے ہر چیز جی نا میں وہ جی نا پتا کر کے پھر اللہ کرے کہ خیر کی خبر ہو ان سے کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی پریشانی بن گئے تو میرے تو سر میں درد پڑ گیا ابھی جو ہے نا میرے دماغ کو آ رہے ہیں چکر شینا چلیں جی تو پیارے بہن بھائیوں کیمرہ جو ہے ہم آف کر رہے ہیں مجھ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا ہوں میں نے جائسے ویڈیو دیکھے ہیں مجھے تو کچھ نہیں سمجھا رہا